جی جی بھائی جانو ہمیں بھی پتہ جیوید خان صاحب کی بہت محنت ہے اور بہت ان کی محنت رنگ بھی لے آئی ہے برحال اب وہ تھوڑے ڈھیلے پڑ رہے ہیں کام نیڑے آنے کے بعد اب وہ تھوڑا پیچھے ہو رہے ہیں تو یہ اچھی چیز نہیں ہے برحال پیچھے بھی نہیں ہو رہے برحال بات ان کی بھی ٹھیک ہے گرمی ہے اس سے پہلے وہ دو چار دن لگا کے بھی گئے ہیں اور کچھ انسان آ آ کے بھی تھک جاتے ہیں کوئی ساتھ نہیں آتا تو وہ بھی تھک جاتا ہے وہ بھی ان کی بات ٹھیک ہے برحال یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط ہے وہ کافی حد تک بہتر ہیں اچھے ہیں وہ ٹھیک ہیں برحال یہ بھی تھوڑی سی طلاح سننے میں ملی ہے کہ سننے اسے کچھ پیسے مل چکے ہیں اپنے صحیح فرمان سے پانچ پانچ لاکھ کر کر دس لاکھ میری طلاح کے مطابق اللہ کرے سچ ہو یا صحیح ہو یا غلط ہو یہ میں نہیں کہہ رہا برحال میں نے سنی ہے تو میں کہہ رہا ہوں تو برحال ملے ہیں دوست کے اپنے ہاں کا لالکے ہیں تو برحال جوید بھائی باقیوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے اور باقی سب نے اپنے بارے میں بھی سوچنا ہے بہر بانی بھائی آپ کے بعد سارے صحیح ہیں میں آپ کے بعد پہ بلکل آپ کے بعد صحیح ہیں جعوید خان صاحب یہ ایسے بندے نہیں ہیں ابھی تھوڑا سے یہ سمر ویکشنز ہیں توڑا سے گرمی ہیں موسم کی وجہ سے تو پہلے سے اس کو آپ پتہ ہیں تو چوڑا جولائے سے واپس ہو کے بنو گیا ہیں تو پہلے اتنا دن گیارہ جولائے سے وہاں پہ آیا تھا پھر وہ اس سے بعد جو چوڑا جولائے سے پھر واپس ہو کے اپنے بنو اپنے گاؤں پہ گیا ہیں تو اسی وجہ سے نئی پیسے جعوید خان صاحب کو میں یہ میں آپ کو بل رہا ہوں آپ کو جو دس ہزار جعوید خان صاحب کو ملے جو دس نہیں ایک ہزار ملے پھر بھی وہ ضرور بتائے گا اس بات کا میں آپ کو ہنڈرے فیصد اس کے گرنٹی میں دے رہا ہوں ٹھیک ہے میں بل رہا اس کو ایک روپیہ ملا پھر بھی گروپ میں وائز کر کے بتائے گا ہم کو ایک روپیہ ملا تو یہ سی لوگوں تو یہ سی کرے ہیں تو اپنے پیسے جو بی بی آسمان بھی لے چکا ہے کوئی بولتا ہے تو شاہ فیصل صاحب نے بھی اپنے کچھ پیسے لے لے چکا ہے تو یہ سے تو لوگ بہت باتیں کرتے ہیں اس بات میں کوئی بھی نہیں ہے جو آپ کو پتا ہے پہلے تاریخ گیارہ جولائے سے پہلے تاریخ میں جو اس ایف اے نہیں گرفتار کیا اس ڈیٹ پہ جو گیارہ جولائے پہ جو گرفتار ہو گیا تو آپ نے بھی دیکھا تو اس تاریخ میں جو بی بی آسمان اپنے بچے کو بھی نیرپورڈ میں پیش کیا تو وہ اپنے بچے کے ساتھ تھا کہ وہاں اپنے جو درخواست اپنے بیان اپنے جج کی صاحب سارے اپنے ڈک پیش کیا یہ سارے بات چل رہے ہیں جعوید خان صاحب کو ایک روپیہ بھی ابھی تک نہیں ملا ہے